السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم جعوید اقبال ہر بلے چینل طرف سے آپ حتمت میں حاضر ہیں آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر کونسی ہم ایسی بھرپور غذا کھائیں کونسی ایسی ہم سہری کے اوقات کے اندر ایسا عمل کریں یا ایسی غذا اپنائیں جس سے ہم افطار تک پہنچنے تک ہمیں کمزوری بھی پھیلنا ہو جسم توانا چاکو چوبند رہے تو آج اس موضوع پر ہماری گفتگو ہے تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہترین سہری کے حوالے سے کہ سہری کے اندر کون سی ایسی غذا ہم روز مرہ استعمال کریں یہ پورا جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے اس پورے مہینے کے اندر کون سی ایسی غذا ہم کھائیں جس سے ہمارا جسم توانا رہے کمزوری ہماری نزدیک نہ آئے نہ آئے اور یہ بابرکت مہینہ بہ آسانی ہم سے گزر جائے تو اب اس حوالے سے میں بات آگے اپنی کروں گا کہ بجائے فالتو اشیاء کھانے کے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سہری کے حقات کے اندر کہتے ہیں پورا دن ہم نے گزارنا ہے یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ کچھ سویڈ ڈش بنائی ہوتی ہے وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نمکین ڈش بنائی ہوتی ہے وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور پیٹ فل کر لیتے ہیں حالانکہ یہ صحیح صحیح کے حوالے سے بھی یہ اچھے اقدامات نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پیٹ کے اوپر بھاری پن پیدا کرے گا بوجھ پیدا کرے گا پیٹ کے اندر اب تھارہ اور گیس بننے کی کفیت پیدا ہو جائے گی تو اس سے بہتر کیوں نہ ہم کے ایسی گزا کھائیں جو کہ ہمیں تبا نائی بھی دے ہمارے میدے کے اوپر بوجھ بھی نہ بنے ایسی گزا کیوں نہ ہم اپنائیں تو میری خدارہ یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پیٹ بھر کر مختلف چیزوں یا کھانے جو ہے ان کو اپنے اس میں شامل نہ کریں بلکہ تھوڑی مقدار میں بھرپور گزا کھائیں تاکہ آپ کے جسم کی طوانائی برقرار رہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روٹی نہ کھائیں آپ روٹی ایک روٹی آدھی روٹی یہ کی بن آپ نے روزے مرہ روٹی میں سہری میں لازمی کھانی ہے لیکن یہ روٹی کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے ایک مشروع تیار کرنا ہے وہ مشروع جب آپ پییں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی پورا دن جو ہے وہ آپ کی نزدیک کمزوری کو نہیں آنے دے گا آپ کے جسم جو ہے وہ چاکو چوبند رہے گا توانا رہے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھجور کھجور کے آپ نے پانچ دانے لینے بادام کے آپ نے پانچ دانے لینے کشمش جو چھوٹی کشمش ہوتی ہے وہ آپ نے دو چمچ لینے اس کے علاوہ دودھ آپ نے ڈیڑ پولے ان تمام چیزوں کو لے کر آپ نے جوسر مشین کے اندر ڈال کے اچھی طرح جوس بنا لینے چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بس آپ نے اس کا شیخ تیار کرنے تیار کرنے کے بعد یہ آپ نے کم از کم کھانے کے آدھے گھنٹہ پہلے یا کھانے کے ساتھ بھی آپ پی سکتے ہیں یہ آپ نے ایک گلاس اپنا یہ بنا کے آپ نے لازمی روزانہ پینے ہیں اس کے پینے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر کمزوری فیل نہیں ہوگا آپ کا جسم طبعنا و طاقتور رہے گا اور آپ کو جیسے کی لوگ کہتے ہیں کہ روزہ تنگ کر رہا روزہ لگ رہا کہ یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہئے لیکن یہ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنانا مناسب تنجھا کہ آپ کو ایک ایسی بھرپور ہدا بتائی جائے تاکہ آپ وہ پیئیں یا کھائیں تاکہ آپ کا پورا دن جو ہے وہ چاکو چوبن گزرے تو اب آپ نے کیا کرنا یہ مشروب ایک گلاس بشک پی لیں اس کے بعد اپنی آدھی روٹی یا ایک روٹی جتنی طلب آپ کو ہے آپ نے وہ کھا لینے یہ دئی کے ساتھ کھا لیں ملائی کے ساتھ کھا لیں مکھن کے ساتھ کھا لیں یا کسی سالن کے ساتھ آپ کھا لیں تو لیکن زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا بس یہ ایک دو چیزیں تھا کوئی اینی ون چیزیں کوئی چاہے وغیرہ پینے کی یا اور ایسے کہ لوگ مشروبات پی رہے ہوتے ہیں کوئی اور مشروب پینے کیلئے ہوتے ہیں بس آپ یہ چھوٹا سا لسخہ بنائیں اور اس کو لگتار پیئیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو ماہ رمضان ہے یہ انشاءاللہ باخریت گزر جائے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ